اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک دہاری طرح مزدور اپنی بیٹی اپنی گوڑیا کی خواہشات پوریگنا کرنے پر کس طرح تڑپتا ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے چھوٹی سی گوڑیا بارہ سال کی بچی اپنے باپ سے زد کر رہی تھی بابا مجھے عید پر نیک اپڑے لے کر دے وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر دیئے ہیں باپ مزدور دردہاری دار تھا باپ نے مسکرا کر کہا میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں لے دوں گا نا باپ پر دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی چند دن بعد ایک تھی بیوی پاس آ کر بیٹھ بیٹھی دیمی لیجے میں بولی اکرم صاحب پیسو کا کچھ کیا آپ نے اکرم پریشانی میں بولا اللہ کی بندی یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سائے میں ہی گزر جائے گی کام ملنے ہی رہا یہاں چند دہاری کام کیا تھا وہ لوگ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے دونوں پریشان بیٹھے تھے صبح اکرم کام پہ جانے لگا بیٹی پاس آئی بابا میرے کپڑے میری چوڑیاں اور میرے لیے ہیر کیچر لے کر آنا ضرور اکرم مسکر آیا اچھا میری بچی لے کر آؤں گا بیٹی مسکرانے لگی بابا یاد سے لے کر آنا میری لیے مہندی بھی لانا میں نے آج سونا نہیں ہے آپ مہندی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ پلی باجی سے لگوا کر لگواؤں گی اکرم نے سر پر ہاتھ رکھا اچھا میری تیرانی لے آؤں گا دن گزر گیا تھا کوئی کام نہ مل سکا جیب میں صرف بیس روپے تھے بیٹی کے لیے کپڑے چوریا لینی تھی مہندی کا بھی بولا تھا بیٹی نے گھر کیسے جاؤں گا اکرم بہت پریشان تھا بزار سے گزر رہا تھا بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا نہ جانے دل میں کیا سوجی چوری کا مند بنا لیا شاید کہ بیٹی کو خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا ایک دکان پر گیا وہاں رش کافی تھا چپکے سے ایک فراک اٹھائی اور چھپا لی دکاندار کو خبر نہ ہو سکی چلتے ہوئے چوریاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا پکرو چور کو اکرم بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ دیا ہاتھ میں بیٹی کے لیے چوریاں پکڑی ہوئی تھی ایک شخص آگے بڑا اکرم کے موہ پہ دپھر مار دیا کدے انسان چوری کرتا ہے ایک چلا کر بولا تلاشی لے کمینے کی بیٹی کے لیے فراک چوری کی تھی وہ بھی برامت ہوئی ایک شخص آگے بڑا گربیاں سے پکڑا اور بری طرح اکرم کو مارنے لگا کپڑے پھار دیئے اکرم ہاتھ چوڑے معافی مانگ رہا تھا میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں لیکن کون سننے والا تھا بیٹی گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی خوش تھی کہ میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے میں انزل لگاؤں گی ہاتھ پہ بابا نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے اکرم کے چہرے سے خون بیہ رہا تھا پھٹے کپڑے برا حال کچھ لوگ اس کی غریبی کا مزاق کر آ رہے تھے موبائل پر ویڈیو بنا رہے تھے ایک لڑکا ویڈیو بناتے بولا ناظرین ہم نے آج چور پکڑا ہے سنا ہے یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکا ہے اس کو اب پولیس کی حوالے کیا جائے گا اکرم روتے ہو بولا میری فریاض سن رو کوئی انسان میں چور نہیں ہوں میں ہار گیا تھا حالات کے سامنے میں چور نہیں ہوں ایک شخص آگے بڑھا اس نے اکرم کو گربیان سے پکڑا بغیرت شنم نہیں آتی تم کو چوری کرتی ہو اللہ کا ڈھرنی تم کو کیا اکرم نے نظریں چکا لی اکرم لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میری گریب کی آج سننے والا کوئی بھی نہیں سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا اتنے میں میرا گزر بزار سے ہوا میں نے دیکھا ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا چیرے سے خون بے رہا تھا کپڑے پھٹے ہوئے کار روکی لوگوں سے پوچھنے لگا کیا ہوا یہاں تو لوگوں نے بتایا سرجی چور پکڑا ہے چوری کر کے باغ رہا تھا میں نے چیرے کی جرم دیکھا شکر سے چور تو نہیں لگتا یوں لگتا ہے حالات کا ستایا ہوا بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے میں پاس گیا لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں فارس ہوں کیا ہوا ہے یہاں ایک شخص غالی دیکھر بولا فارس صاحب یہ چوری یہ چور چوری کر کے باغ رہا تھا میں نے پوچھا کیا چوری کی ہے تو ایک دکاندار کا مالک بولا اس نے ایک فراغ اور چوڑیاں چوری کی ہیں میں اس دکاندار کی جانب دیکھنے لگا لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کے فراغ آپ پر چوڑیاں چرانے کی کوشش کر رہا تھا حاجی صاحب بولے جاننا گیا ہے یہ چور ہے صاحب گی بس اسے پولیس کی حوالے کرنا ہے میں نے جیب سے دس ہزار نکالے اور کہا یہ لے آپ اپنی چوڑیاں اور فراغ کے پیسے اس کو جانے دیں لوگ تو نہیں چھوڑیں گے چھوڑ رہتے ہیں لیکن ان کو بتایا کہ میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا آنکھوں میں آنسوں تھے میں نے اس کا ہاتھ پپڑا اور اپنے کار میں لے گیا پیار سے پوچھا کیوں چوری کر رہے تھے آجتہ سے بولا صاحب جی میں چور نہیں ہوں بہت غریب ہوں آج کل کرونا ہے نا کام ملتا نہیں چن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے سر جی میری ایک بیٹی ہے بارہ سال کی وہ ضد کر رہی تھی بابا میندی چوریاں اور نئے کپڑے لے کر میری بیٹی بہت خوش تھی میں وعدہ کر کے آیا تھا بیٹی لے دوں گا جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا تو بیٹی پوچھتی بابا چوریاں کہاں ہیں تو میرا دل پھٹ جاتا صاحب جی بس بیٹی کی محبت سے یہ سب کرنا پڑا صاحب بھی شور نہیں ہوں میں نے اسے خوصلہ دیا اور کہا مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے لیکن چوری کرنا غلط کام ہے آئندہ ایسا کبھی مت کرنا میں اسے ایک دکان پہ لے گیا اور اس کو شاپنگ کروا دی اس کی بیٹی اور اس کی بیوی اور اس کے لئے کپڑے خریدے اس کی بیٹی کے لئے جوڑیاں اور میندی بھی خریدی اور بہت خوش تھا وہ بہت خوش پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب اکرم نے دروازے پہ دستر دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپڑ گئی بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو میں نے ٹائم دیکھا رات کے گیارہ بج رہے تھے بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی کیا ہوتا میرا مرتضی زمین کا مالک مالک یہ معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا وہ حاجی صاحب چہرے پہ دھاڑی سے جائے ایک بار پوچھ لیتے بھائی کیوں آنکھا چوری کر رہے ہو مارتے پٹے اور گانیاں دینے والے گرز من پوچھتے اور کسی لچار بے بلس غریب کا سہارہ بنتے چاہے ایک ایک رپیہ ہی کیوں نہ دیتے کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے سوچو اگر میں نہ آتا اس وقت اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کی جنگی انتظار کرتی رہتی میرے بابا میرے لئے نئے کپڑے لینے لگی ہیں خدارہ اپنے عید کت ایزے حق داروں کو تلاش کریں جن کے گھر عید خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں کسی غریب بے بس کو چکے سے چند پیسے دے رہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراتے خرید کر دے سکے نہ کہ کوئی بیچارہ اکرم کی طرح مجبور ہو غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر ان کی عزت اچھالنے لگے اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کی آنسو چلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی میں چک چک کر رونا رہے اور کہتا رہے میں تو صرف اپنی بیٹی کی خادر بھٹک گیا تھا چلے محبت اور انسانیت کی جانب ایک پیدم بڑھاتے ہیں ایک کی خوشوں میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں کسی ایک کی گھر میں بھی اگر ہماری ویڈیو دے کر خوشیاں بکھے گی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا موسیقی